پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھن ایک انسان جو کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں تھا سفر کے دوران جنگلی راستہ تھا اور جنگلی راستہ کافی تیجی کے ساتھ یہ سارے لوگ تیع کر رہے تھے دوستو دوران سفر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے کافلے سے بھٹک جاتا ہے اور جب بھٹکتا ہے تو کافلہ کافی تیجی کے ساتھ آگے نکل جاتا ہے اب یہ انسان کافی پریسان ہو جاتا ہے جنگل کافی گھنا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کافلہ دور دور تک اس کا نظر نہیں آ رہا تھا اب یہ انسان بیچین ہو جاتا ہے بیچینی کے عالم میں یہ اپنے کافلے کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن دور تلق ادھر ادھر بھٹکنے کے باوجود اس کو کچھ نہیں نظر آتا ہے پھر بھٹکتے بھٹکتے سام ڈھلنے لگتی ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو کسی انسانی مکان کی تلاص کرے جہاں رات گجارا جائے چکی یہ جنگل کافی سنسان ہے اور جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں خونخار جانور ہوتے ہیں تو کسی جھوپڑی کی تلاص کرنے لگا وہ انسان اب دوران تلاص وہ انسان بہت بھٹکنے کے بعد ایک دور میں اسے ایک جھوپڑی نجر آیا جہاں دیکھنے کے بعد اسے کچھ تسلی ہوا کہ یہاں کوئی تو بستا ہے اس انسان کو بھٹکتے بھٹکتے کافی تیجی کے ساتھ بھوک لگ گئی تھی وہ جھوپڑی کے نزدیک جاتا ہے اور جانے کے بعد آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو کچھ کھانے کو دے دے گھر کے اندر سے ایک جائی فورت اور اس کی ایک پتو باہر نکلتی ہے باہر نکلنے کے بعد بوڑی عورت تو کچھ نہیں کہہ پاتی ہے لیکن اس کی جو پتو ہوتھی وہ یہ کہتی ہے کہ اے انسان ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو دے شک ہوں یہ انسان کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس بیابان جنگل میں آپ لوگ جندہ کیسے ہیں وہ عورت کہتی ہے کہ کوئی کافلہ اگر ادھر سے گجرتا ہے تو اللہ کے نام سے ہم لوگ ان سے دریافت کرتے ہیں جو کچھ وہ ہم لوگوں کو دے کر چلا جاتا ہے اسی سے ہمارا گجر بسر ہوتا ہے باہر قیب وہ انسان سننے کے بعد چونکہ رات کا وقت ہو گیا تھا وہ یہ تصور کیا سوچا کہ چلو اسی پاس میں ہم رات گجار لیتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی اپنے کافلے کی تلاس میں ہم نکلیں گے باہر قیب وہ انسان ایک پیڑ کے نیچے سو جاتا ہے آدھی رات کو اس کے کان میں عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ انسان ڈر کر اٹھ جاتا ہے ڈر کر اٹھنے کے بعد جدھر آواز آ رہی تھی ادھر کو وہ انسان چلنے لگتا ہے تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک قبر سے ایک گدھے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے ڈھیک چو ڈھین چون کی آواز آ رہی ہے وہ انسان اس خوفناک منجھر کو دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے اور واپس پلٹتا ہے اسی جگہ جہاں سے وہ سویا ہوا تھا وہاں آ کر کسی طریقے سے وہ آ کر سو جاتا ہے اب دوستو آگے جو کچھ ہوا اس کو جان کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہے ان کے تو پیروں کے نیچے سے جمین سرک جائیں گے پورا واقعہ آپ کے حوالے کریں دوستو اس سے پہلے عدبن گزاریس کریں گے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیجئے اون اور آل نوٹفیکیشن کے آپسن کو دبا لے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے دوستو وہ انسان جب رات کے وقت یہ عجیب و غریب منجر دیکھا کہ قبر سے گدھے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے وہ انسان آ جاتا ہے اپنی جگہ پر دھوبک کر کسی طریقے سے رات گجارتا ہے صبح اٹھتے ہی وہ انسان اسی گھر کے سامنے جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے جب آواز لگاتا ہے تو اے وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے یہ انسان کہ میں رات کو جب سو رہا تھا تو گھر کے کچھ ہی دوری پر مجھے عجیب سیا منجر عجیب سا آواز سنائے دیا میں نے جب اس آواز کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے گدھے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے یہ معذرہ کیا ہے یہ منجر کیا ہے آپ بتاؤ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ اس منجر کو نہ پوچھے اس معاملے کو نہ پوچھے وہ ہی بہتر ہوگا یہ انسان کہتا ہے نہیں آپ کو وہ معاملہ یہ معاملہ کیا ہے آپ کو مجھے بتانا ہی پڑے گا وہ عورت کہتی ہے کہ جس سکس کی چیخنے کی آپ نے آواز سنیا ہے گدھے کی طرح وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرا شوہر ہے اور میرا سوہر جب اس دنیا میں تھا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بڑا ہی نافرمانی کیا کرتا تھا جب کچھ گلت کر کے میرا سوہر کہیں سے آتا جب اس کی ماں یعنی میری شاس اگر اس کو کچھ کہتی تو وہ کہتا چپ کر کیا گدھی کی طرح چیختی رہتی ہو چلاتی رہتی ہو یعنی اپنی ماں کو وہ گدھی کہتا کہ گدھی کی طرح کیوں سور گل کرتی ہو کیوں چیختی رہتی ہو چلاتی رہتی ہو لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی موت ہو جاتی ہے اور جب موت ہو جاتی ہے اس کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت سے مسسل ان کے قبر سے گدھے کی چیختنے کی آواز آ رہی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبر کے اندر گدھا بنا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار ان کے قبر سے گدھے کی آواز نکلتی ہے چیختنے کی آواز نکلتی ہے اور آج بھی بدستور وہ آواز جاری ہے پیارے دوستو عجی جانے ملت اسلامیان اس سے ہم لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے نافرمان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ سرابہ اس کا دروازہ ہے چابی ہے ماں باپ کی اگر نافرمانی کروگے تو دنیا کے کوئی بھی پیر فقیر آپ کو بچا نہیں سکتا ہے کیونکہ اگر ماں باپ ناراج ہوں گے تو اللہ ناراج ہوگا رسول اللہ ناراج ہوگا اور جن سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراج ہو پھر کہیں اس کا ٹھکانہ ہو نہیں سکتا ہے سوائے نار کے تو دوستو ماں باپ کی عظمتوں کو سمجھے ماں باپ سے نرمی سے سلوک کرے نرمی سے پیس آئے اور قطع بھی اپنے والدین کو جھڑکے نہ کیونکہ آپ کا جھڑکنا آپ کی اونچی آواز سے بولنا بھی آپ کے لئے فطور ہے آپ کے لئے بہت بڑا بوال ہو سکتا ہے تو یقیناً دوستو ماں باپ سے محبت کریں اور کیا ہی مرتبہ ہے والدین کا اگر آپ اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے اگر آپ دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے دوستو